محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ السلام علیکم رسول اللہ وعلالیک و اصحابت سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکم محترم حضرات شب برات بلکل انقریب ہے شب برات میں بعد نماز مغرق چھے نفل پڑے جاتے ہیں ان کا طریقہ آج ہم آپ کو بتائیں دیکھیں حضرات مغرق کی نماز کے بعد چھے رقعت نفل نماز دو دو کر کے پڑھی اور ہر دو میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد پرہو اللہ شریف چھے چھے مرتبہ پڑھا جائے اور ساتھ ہی آپ یہ بھی سمجھیں کہ پہلی والی دو رقعت جب پڑھی تو دل میں اپنی عدہ بنا لیں کہ یہ دو رقعت نفل نماز میں اپنے عمر کی برکت کی نیست پڑھ رہا ہوں اور دو رقعت پڑھنے کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھیں یا ہو سکے تو ایک آدمی پڑھے اور دو چار دہ بارہ پندرہ بیس جو بھی ہوں وہ سب غور سے سنیں اور سورہ یاسین شریف پڑھی جائے تو کوئی ایک دوسرے سے بات چیت نہ کریں بلکر خاموشی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ سنیں پھر دو رقعت نفل نماز پڑھیں اسی طرح اور اس میں اپنے دل میں عقیدہ یہ رکھیں کہ یہ جو دو رقعت نفل نماز ہم پڑھ رہی ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالی ہماری روزی میں برکت فرمائیں پھر نماز پوری کرنے کے بعد پھر سورہ یاسین شریف پڑھیں یا سنیں اور اس کے بعد پھر دو رقعت نماز پڑھیں اب دو رقعت جو پڑھیں اس میں نیت یہ کریں کہ اللہ تعالی کس دو رقعت نفل نماز کے صدقے میں ہماری جو جان نکلے ہمارا خاتمہ ہو تو وہ ایمان پڑھ اس طرح یہ چھے رقعت پوری کریں اور چھے کے بعد پھر ایک مطبع سورہ یاسین شریف پڑھیں سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ دعائے نصف شابان بھی پڑھیں اس کی بہت حضیلت آئیے حضرت سالم بن محمد سنبھوری مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ جو انسان نصف شابان کو یعنی پندرہ شب برات کو دعائے شابان پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسک میں پورا سال برکت ناظر فرماتا ہے آپ چاہیں تو خود پڑھیں چاہیں تو کوئی اور پڑھے اور آپ سن لیں اور اس کے بعد ہو سکے تو ایک مرتبہ سورہ دخان پڑھیں سورہ دخان پچیسوے پارے میں ہے چود وار رکوع سے شروع ہے کون پر جا کر تین رکوعیں سے چھوٹی سی صورت ہے اسے پڑھ لیں اس کے بارے میں آتا کہ جو انسان نصف شابان میں یعنی شب برات میں سورہ دخان پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے تیار کر دیتا ہے جو اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں تو حضرات بڑی فضیلت کی رات ہے بڑی مبارک کی رات ہے اس رات کو عبادت میں گزاریں خرافات سے دور رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح دین سیکھنے کی سمجھنے کی اس پر عمل بیرہانے کی توفیق پتا فرمائے السلام علیکم ومارلیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ